موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Dear students آج ہم جو First Year Book 1 ہے National Book Foundation اس میں last time جو start کیا تھا جو different ہم cellular techniques use کرتے ہیں to study a cell تو اسی میں جو second techniques ہے basically جو main ہمارا topic تھا وہ کیا تھا techniques in techniques used in cell biology آج ہم اس میں جو پہلے تو ہم نے سیل فریکشنیشن جس کو کہا تھا کہ بھئی سیل کے جو components ہیں ان کو ہم الگ لگ کر کے قصہ سے study کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو second میں نے ایک سیل کے component کے لحاظ سے بات کی تھی کہ موسیقی جو components ہوتے ہیں وہ کیا ہے transparent ہے تو بھئی جو transparent structures ہیں ان کو آپ کیسے جب وہ view کر سکتے ہیں اس کے لئے یہ technique ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں differential staining کا یعنی یہ second technique آپ کے syllabus میں جو سے include کی ہے differential staining اب بھئے اس technique کے دوران ہم کیا کرتے ہیں کہ جو cell ہے یا کوئی ایک tissue ہو سکتی ہے اس کو ایک کسی die جو ہو گئے اس کے solution کے اندر آپ کیا ہے dip کریں گے تو یہ جب آپ کسی die کے solution میں اس کو dip کرتے ہیں ظاہرہاں وہ die کو absorb کرے گا اور absorb کرنے کے بعد وہ tissue بھی ہو سکتی ہے وہ ایک cellular organelle بھی ہو سکتی ہے وہ آپ کو پھر colored نظر آنا شروع ہو جائے گی تو یہ basically کیا ہوتی ہے یہ ایک staining technique ہے اب اس میں دو طرح کے آپ کے بک میں اس نے staining کی بات کی ہے اس میں جو first one ہے that is single staining اب یہ جو single staining technique ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ normally we use one die کوئی ایک die جہاں وہ use کریں گے جو کسی ایک particular جو part ہوگا cell کا اس کو کیا ہے یعنی ایک specific color دے گی مثال کے طور پہ آپ کے بک میں ایک example بھی دی ہوئی ہے borax carmine borax carmine جو ہے یہ جو borax carmine ہے نورمی pink سا color اس کا ہوتا ہے یعنی یہ pink color دے گی اور اور اگر ہم borax carmine کا جو solution بنا کے اس میں cell کو dip کریں گے تو یہ جو nucleus ہے اس ڈائی کو absorb کرے گا اور pink نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو ڈائی تھی یہ کس purpose کے لیے use ہو رہی ہے شابش this is used for staining nucleus یہ کیا کرے گی nucleus کو جب staining کرنے کے لیے اس کو color دینے کے لیے use ہو جائے گا observe ہے جب nucleus colored ہو جائے گا یعنی borax carmine کے through تو وہ بڑا easily آپ کو cell کے اندر جب وہ visible ہو جائے گا آسانی سے آپ اس کو observe کر سکتے ہیں تو اب نا اس میں اگر ہم ایک single staining use کر رہے ہیں نا تو اس وجہ سے اس کو ہم single staining technique کا نام دیتے ہیں اگر اسی طرح سے ہم دو stains یعنی دو different stains اگر use کرتے ہیں تو اس کو پھر ہم کیا نام دیں گے کہ that will be double staining بھی اس کو کہہ سکتے ہیں یا یہ جو second ہم نے نام دیا ہے main heading میں بھی differential staining یعنی double r differential staining بھی اسی کو کہتے ہیں یعنی اگر آپ دو different stains use کر رہے ہیں at the same time یا even کہ simultaneously تو اس میں کیا ہوگا کہ جو technique ہوگی وہ double staining کہلائے گیا اب یہ جو double staining ہے اس میں بھی ایک example میں آپ کے syllabus کے لحاظ سے بات کروں گا ایک اس میں hematoxilin دیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ ایک hematoxilin کی بات ہوئی ہے اور second جو ہے نا that is eocene یہ دو stains ہیں جو آپ کے book mention کیے ہیں اور اس میں دیکھیں جو hematoxilin ہوگی وہ nucleus کے لیے use کی جاتے ہے کہ it will give color to the nucleus یعنی یہ کیا ہے technique basically nucleus کو stain کرنے کے لیے جبکہ جو eocene ہوگی that will give color to cytoplasm یہ کس کو color دے گی یا کس کے لیے use ہوتی ہے cytoplasm کے لیے اب اس طرح سے یہ hematoxilin nucleus کو اور eocene کا کر رہی ہے cytoplasm کو جب وہ ایک color دے رہی ہے اب دیکھیں اگر یہ دونوں ہم use کرتے ہیں ایک سے nucleus جب وہ کیا ہو رہا ہے اس کو die وہ accept کر کے وہ color نظر آ رہا ہے دوسرا جب cytoplasm کو جب وہ ایک color دے رہا ہے تو یہ پھر کیا ہے double staining ہوگی لیکن چونکہ دونوں stains یا ڈائیز جو use کر رہے ہیں different colors ہی ہیں تو اس کے وجہ سے ہمیں کیا ہوگا کہ دونوں nucleus اور cytoplasm کے colors جب آپ الگ نظر آئیں گے تو اس کو ہم differential staining بھی کہہ سکتے ہیں تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ یہ جو staining techniques اس طرح سے ہم use کرتے ہیں وہ basically جو transparent portions ہوتے ہیں کسی cell ورہ کے یا organelles ہیں ان کو کیا ہے وہ colored form میں لا کے easily observe کیا جا سکتا ہے اچھا پیٹے بہت سکتے یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک جو ہے نا جو ڈائی ہے وہ ایک سے زیادہ colors جو ہوتی ہیں یعنی ایک ہی color ہے ایک ڈائی ہے اور different organelles ہیں they may accept that ڈائی لیکن اس کی میں ایک example آپ کو ایسے دیتا ہوں جسا سے ہم ڈائیر کے پاس چاہتے ہیں نا کپڑا اس کے اوپر color کروانے کے لئے وہ کیا کرتے ہیں جو بھی ہم کہتے ہیں اس پر red کر دیں green کر دیں یا ایون کہ وہ shade example یعنی select کر کے بتائیں گے تو وہ اس ڈائی کا solution بنائے گا اس کپڑے کو اس کے اندر dip کرے گا ہم جو ڈائی ہے اس کو ٹھیک ہے جو piece of cloth ہوگا وہ absorb کرے گا وہ color ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو cloth ہے وہ particular type کے fiber کا بنا ہوئے ہیں اور ڈیفرنٹ جو ہوتے ہیں نا جو ہمیں جو cloth کے لحاظ سے جو stuff نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں ڈیفرنٹ fibers ہوتے ہیں بعض کو ڈائیر کے پاس ہمیں ایک cloth لے کے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں اس پر یہ color کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس پر ہو ہی نہیں سکتا ہے یا دوسری یہ بات کہے گا کہ ہو جائے گا اور لیکن کیا کہ wash کرنے پر یہ color lose کرے گا تیسا یہ بھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں جی اس پر یہ color جا وہ بہت زبردست طریقے سے ہو جائے گا کہ یہ wash کرنے پر بھی remove نہیں ہوگا وجہ کیا ہوتی ہے دیکھیں وہ جو ڈائیر ہیں وہ بڑے expert ہوتے ہیں وہ fiber کو سمجھتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا fiber کون سے جا وہ ڈائیر کو accept کرتا ہے کس کو نہیں کرتا ہے اور جیسے وہ کپڑے کا stuff چیک کریں گے اس سے ان کو idea ہو جاتا ہے تو اب دیکھیں اگر ایک ہے ہم نے dip کیا اس کو نکالا جب آپ اس کو wash کرتا ہے completely remove ہو جاتا ہے اس کا meaning کیا ہے اس ڈائیر کو اس کپڑے نے یا اس fiber نے بلکل accept ہی نہیں کیا لیکن ایک وہ ہے وہ کر لیتا ہے لیکن wash کرنے پر تھوڑا تھوڑا اس میں سے کیا ہوگا وہ color جو ہوتا ہے remove ہوتا جائے گا یعنی وہ fade ہوتا جاتا ہے تو اس کا meaning کیا تھا وہ chemicalی اس کے ساتھ جا وہ fiber کے ساتھ اس نے کوئی combination نہیں بنایا اس لئے وہ کیا ایسا ایسا lose ہو رہا ہے تیسا کیا ہے آپ اس کو جیسے مرضی wash کریں وہ color lose نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ جو dye تھی جو color تھا اس کے مالکی اور اس نے اس fiber کے ساتھ کیا ہے ایک طرح کی bonding بنا لیا ہے یہاں پہ بھی یونی سمجھ لیں کہ جب ہم ہمارے پاس variety of dyes ہیں چونکہ آپ کا یہ first year کا level ہے ابھی نا اس میں مثلین blue بھی ہوتی ہے وائر انٹل ریڈ ویرا یا اس طرح سے بہت سے جنب وہ different colors یا dyes ہمارے پاس موجود ہیں جن کو ہم use کر سکتے ہیں لیکن یہ جو dyes یا colors ہوتے ہیں جسا سے ابھی ہم نے کہا کہ بوریکس کارمائن جو تھا وہ نیوکلیس ہو کر رہا ہے یا hemotoxylان بھی نیوکلیس کے لیے ہے ایوسین سائٹو پلاس کے لیے تو کہنے کا مطلب یہ جیسے ہم fiber کی بات کر رہے تھے ایک ڈائر جب وہ جانتا ہے اسی طرح سے جو cell biologist ہوتے ہیں جو اس staining کو utilize کرتے ہیں ان کو idea ہوتا ہے کہ ہاں جی اور یہ through experimentation یہ confirm کیا جاتا ہے کہ کون سے ڈائی کون سے orginally accept کرے گئے ہاں جیسا سے میں نے ایک color کی بات کی ہے آپ different cloths لے ہیں ایک ڈائی کے solution کے اندر آپ ان کو dip کریں اگر وہ سارے اس کو accept کر لیتے ہیں لیکن ایک بات بیٹے سمجھنے والی ہے جب آپ اس کپڑے کو وہاں سے ہارے کو نکالیں گے ان کو dry کریں گے تو سب کا color یا اس کا shade ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوگا وہ different shades کے ساتھ آپ کو نظر آئیں گے اب یہ جو different shades کے ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے ہے وہ ایک ہی ڈائی لیکن different fibers کیا کرتے ہیں اس کو different ratios میں یا different quantity کے ساتھ اس کو accept کر رہے ہیں بات سمجھا رہی کہ نہیں تو اس طرح سے کیا ہوگا وہ different shades میں ہوگا color same لیکن shades میں فارق تھوڑا سا آ جائے گا یہی چیزیں یہاں پہ بھی ہم کہتے ہیں کہ staining technique کے اندر ہم اگر ایک ڈائی use کر رہے ہیں اور اگر ایک سے زیادہ organelles بھی اس کو accept کرتی ہیں ایک ڈائی کو تو وہ equally accept نہیں کریں گی وہ آپ کو differently نظر آ سکتی ہیں بہرحال یہاں پہ چونکہ differential staining تھا تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ at the same time دو different cell کے components ہیں جو different ڈائیز کو accept کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے سیل کو جب ان دو different ڈائیز میں dip کرتے ہیں تو ہر ایک component اپنی ڈائی کو accept یعنی nucleus جو ہوگا وہ hemotoxin کو کر لے گا جو cytoplas میں وہ eosin کو کر لے گا اس طرح سے دونوں آپ کو at the same time different colors میں یہ nucleus اور cytoplas نظر آئیں گے تو اس چیز کو عامنا double staining اور چونکہ الاغ الاغ نظر آ رہے ہیں تو پھر کیا differential staining بھی کہتے ہیں تو یہ basic alina eosin اچھا باس کاتنا یہ تھوڑا سا anti test کے حوالے سے بتا دیتا ہوں اس میں کچھ stains کا ذکر آتا ہے جیسے میں ابھی ایک neutral red بولا تھا یا methylene blue ہے میٹھے یہ والے جو stains ہیں یہاں پہ میں اساس سے لکھ رہا ہوں vital stains یعنی یہ کچھ stains ہوتے ہیں جن کو آپ کیا vital stains کا نام دیتے ہیں اور یہ جو vital stains ہوتے ہیں یہ ایسے ہیں جو کہ کیا ہے non toxic ہیں لیکن جو ڈائز ہوتی ہیں یہ سیل یا ٹیشو کے لئے کیا ہے toxicity بھی پروڈیوس کر سکتی ہیں toxic ہو سکتی ہیں لیکن یہ vital stains ہم کن کو کہتے ہیں کہ جو کہ کیا ہوں گے non toxic ہوں گے سیل کے لئے لیکن اس میں بھی یاد رکھیں یہ non toxic ہوتے ہیں کب in low concentration جب ان کی concentration کیا ہوگی لو ہوگی small amount میں ہوں گے یا small concentration میں تب کیا ہوں گے شابش یہ جو stains ہیں وہ non toxic ہوں گے example میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ابھی جیسے کہا تھا methylene blue a methylene blue ہے یا اسی کے ساتھ ایک جو ہے ڈائی کا نام ہے یہ اور دوسری ڈائی ہے neutral red یہ دونوں کیا ہیں whiter stain کے اندر آتی ہیں یعنی low concentration میں یہ کوئی toxicity جا وہ show نہیں کرتے اب ہم next cellular technique تھی اس میں نمبر 3 پہ اس کی طرف آتے ہیں اور وہ تھا basically micro ڈائی سیکشن اب بیٹے دیکھیں جو ڈائی سیکشن ہے اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی جو tissues ہے یا کوئی body part اس کو ڈائی سیکٹ کرتے ہیں اب دیکھیں جب ڈائی سیکٹ کا word ہم use کرتے ہیں نا normally آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے practical جو سلیبس ہوتا ہے اس میں frock کی ڈائی سیکشن شامل ہے مثال کے طور پہ یا کاک روج کی ڈائی سیکشن تھی earthworm کی ڈائی سیکشن بھی شامل تھی پہلے تو بیٹے جب ڈائی سیکشن کا آتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراں آتا ہے کہ ہم وہ surgical blade لیں گے اس کی مدد سے کیا کریں گے جو body کی layers ہیں ان کو cut کریں گے body کے internal جو parts ہوتے ہیں ان کو expose کرتے ہیں اور ان کو study کرتے ہیں یعنی ڈائی سیکشن سے میننگ ہم یہ لیتے ہیں کہ اس کو cut کریں گے surgical blade کی مدد سے اور پھر اس کو open کر کے دیکھیں گے یہاں پہ بھی اسی طرح سے کیا ہے یہ just like وہ جیسے طرح نا surgical instrument میں آپ کٹنگ بیرا کر رہے ہیں کسی part کو even remove بھی کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ surgery میں آپ tumor کو remove کرتے ہیں تو وہ بھی basically کیا ہوگا اسی طرح سے ڈائی سیکشن میں ہی آئے گا لیکن یہ micro ڈائی سیکشن کیا ہے micro ڈائی سیکشن جو ہوتی ہے basically اس میں ہم use کرتے ہیں کیا جی microscope اور microscope کے ساتھ attach ہوگا camera اور camera جو ہوتا ہے آگے attach ہوتا ہے tv screen بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر جساں سے ہوتا ہے نا monitor ویرا ہے یا آج کر LCDs LEDs ویرا آگئے ہیں تو ہم ان کے ساتھ اس کو سکرین کے ساتھ connect کر دیتے ہیں یہ بیٹا آپ نا میں بھی gay بھی ہوں جو ENT specialist ہے جو oral surgeon اور dentist ویرا ہوتے ہیں اگر آپ کو کوئی problem ہے مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں جی میرے دانت میں جو تھا وہ pain ہو رہا ہے یہ والا میرا دانت خراب ہے لیکن اگر کوئی اور ایک نیکس سے اس میں جو tooth تھا یا ایون کے جو molers ویرا ہیں ان میں سے کوئی خراب ہے مجھے نہیں پتا تو اب oral surgeon یا dentist کے پاس میں گیا ہوں تو وہ کیا کرے گا ایک ٹیوب سی ہے اس کے ٹیپ کی اوپر کیمرہ ہے وہ میرے mouth میں انٹر کر کے مجھے سامنے دکھائے گا کہ جس دانت کے آپ شکایت کر رہے ہیں جس میں problem ہے یہ دیکھیں اس کے position کیا ہے یہ جو repair ہو سکتا ہے یا نہیں یا اس کو extract کرنا ضروری ہے یعنی وہ مجھے satisfy کرنے کے لئے کیا ہوگا وہ کیمرے سے لیکن جیسے وہ کیمرہ ہے وہ ٹیوب کے ایک ٹیپ کی اوپر لگا ہوتا ہے وہ لے کے جائے گا تو screen کی اوپر مجھے مجھے display میں مجھے اپنا جا وہ tooth جادان ہاں اگر میں نے ایک ہی کی ہے next بھی ایسے ہی ہے تو وہ بھی کہہ سکتا ہے اگر آپ اس کا treatment کروانے آئے ہیں تو کچھ دنوں بعد next میں problem ہے دیکھیں وہ بھی خراب یعنی اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جو smaller body parts ان کو even کہ ear جو ear ہے اس کے اندر نہیں دیکھا جاتا ہے جو ENT specialist ہوتا ہے وہ بھی اس طرح سے یعنی ایک ٹیوب ہے پائپ لائٹ سٹکتا ہے اس کی ٹیپ پہ کیمرہ اور لائٹ ہوتے ہیں وہ ear کے اندر لے کے جائے گا اور ear کے انٹرنل جائے وہ آپ کہہ سکتے ہیں observation کر سکتا ہے اس کو view کر سکتا ہے کہ کیا problem ہے اس میں اور even کہ ٹی وی سکرین پہ آپ اس کو خود بھی دیکھ رہے ہیں یہ ٹیکنیک جو ہے مایکرو ڈیسیکشن بلکل ایسے ہی ہے یعنی ہم اس میں کیا کریں گے کہ کوئی smaller part ہے اس کی cutting ویرا کریں گے اس کو چاہے آپ نہ یعنی کوئی piece وہاں سے remove کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی tumor remove کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی part کو even attach کرنا چاہ رہے ہیں لیکن بہت small ہے تو یہ ٹیکنیک کو use کرتے ہیں تو وہ کیمرہ کی مدد سے کیا ہوگا شابہ ٹی وی سکرین پہ ایک لارج ڈسپلی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اور ہم اس کے ساتھ کیا ڈیسیکشن کر رہے ہوتے ہیں اب اس ٹیکنیک کو بیٹے آپ use کر سکتے ہیں جسا سے نا میں اس کے نا different وہ مایکرو ڈیسیکشن کے جب وہ ٹائس تا دیتا ہوں یا utilization بتا دیتا ہوں کہ brain tumor تھا جب ہم brain tumor کو remove کرتے ہیں اب دیکھیں brain کی جو surgery ہوتی ہے یہ بہت زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں sensitive سا یہ ایک matter ہے کیوں کہ normal ہمارے کسی body part پہ کوئی cut لگ جائے نا وہ heal up ہو سکتا ہے وجہ کیا ہوتی ہے ہمارے body کے تمام cells ہوتے ہیں نا ان کے deviant capability موجود ہوتی ہے جیسے کوئی cut لگے گا وہ کہیں heal up ہو جائیں گے وہ injury یا wound جو ہے reason کہہ کہ جو اس cut یا injury کے ساتھ جو creep cells ہوتے ہیں وہ divide کرتے ہیں اور نئے cells بنا کے اس wound کو جا وہ کیا ہے cover کرنے میں یوں اس سے wounds ہوتے ہیں heal up ہو جاتے ہیں لیکن دیکھیں brain میں اگر کہیں پہ surgery کے دوران brain کے کسی part پہ cut لائے جائے cells damage ہو جائیں تو کیا ہوگا brain کے cells divide نہیں کرتے اس لئے اس person کی even کہ death بھی ہو سکتی ہے یا وہ کیا ہے کومہ میں بھی جا سکتا ہے تو وہ جو surgery ہے اس میں بہت زیادہ care کی ضرورت ہوتی ہے یعنی آپ اس سے freely cutting نہیں کر سکتے آپ brain میں خدا خاصہ اگر کسی کے tumor تھا تو جو neurosurgeon ہوگا وہ کیا کرے گا کہ اس کو اسی micro dissection کے تو کیا ہے remove کرے گا اور وہ remove کرتے ہوئے جو cutting کر رہا ہوتا ہے وہ screen کی اوپر نظر آ رہا ہوگا اور اس سے وہ کیا ہے کہ بڑے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں minutely وہ observe کر رہا ہوتا ہے کہ کہاں سے میں نے cut لگانا ہے تاکہ جو brain ہے وہ damage نہ ہو تو brain tumor کی جو surgery بھی رہا ہے اس میں کیا ہے اس کا micro dissection اب اس میں ایک اس کی different tires بھی ہو سکتی ہیں مثال کے طور پہ یہاں پہ میں کلک رہا ہوں chromosomal micro dissection یعنی chromosomal micro dissection آپ دیکھیں اس میں ہم کیا کریں گے نام سے ظاہر ہے کہ chromosomز ہیں ان کو dissect کرتے ہیں اب بیٹے اس میں بلکہ small سی needles ہوتی ہیں glass needles ان کی مدد سے اگر میرے پاس اس طرح سے ایک chromosom تھا تو اس کا میں نے ایک piece remove کرنا ہے chromosom کا تو میں کیا کرتا ہوں کہ اس chromosomal micro dissection کے سجھا وہ remove کر سکتا ہوں پھر اس طرح سے اسی کی ایک type ہے Micro dissection کی جس کو ہم نام دیتے ہیں laser micro dissection کا یا اگر آپ اس میں mention کر دیں تو بہتر ہوگا نہیں بھی تو اتنی ضرورت نہیں ہے اب دیکھیں laser micro dissection میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو cells ہیں یا cells کی جو کچھ selected layers ہوتی ہیں ان کو ہم کیا dissect کریں گے یا remove کرتے ہیں یعنی اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ this technique is used to dissect selected cells کہ لیں یا پھر کیا ہوگا یہاں پہ remove ٹھیک ہے نا remove or dissect selected cells or cell layers اگر ایک layer آپ نے remove کرنی ہے اس کے لئے بھی اس کو آپ use کر سکتے ہیں یہ laser micro dissection میں آئے گا پھر اسی طرح سے نا یعنی یہ آج کل نا surgery کرنے جیسے ہم آئی کے surgery میں جاتے ہیں نا laser تو لیزر میں کیا کرتے ہیں وہ کہ جو آئے کے مثال کے طور پر کارنیم ہے جو layer ہے ایک cells وہ laser کی مدد سے کیا کریں گے وہ remove کریں گے اب بیٹھائیں laser micro dissection کے بعد اسی laser micro dissection کی ہی ایک type ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں یہ میں تھرڈ یہاں پہ لکھ رہا ہوں laser capture کہہ لیں یا capturing micro dissection اب یہ جو laser capturing micro dissection جو ہے نا یہ basicلے آ جاتی ہے کہ جس میں ہم جیسے وہاں پہ نا remove کر رہے تھے نا ایک cell کی جو layer ویرا تھی تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے جو ایک cell کے layer ہوگی اس کو adhere کرنے کے لئے اس کو adhere کا منہ کیا ہوگا اس کو attach کرنے کے لئے use کرتے ہیں یعنی یہاں پہ آپ لکھ بھی سکتے ہوگی یہ دیکھیں میں اس میں mention کر رہا ہوں کہ it is used to adhere cells to a film کوئی بھی ایک فلم ہے کوئی ایک آپ کہہ سکتے ہیں tape کر رہا ہے یا even کہ glass کے layer بھی ہو سکتی ہے کسی ایک layer کی اوپر آپ کیا کرتے ہیں جو cells ہیں ان کو adhere کرنے کے لئے اس کو attach کرنے کے لئے بھی کیا ہے جو technique micro dissection use کریں گے اور یہ کیا ہوگی laser capture micro dissection یہ بیسی کے لئے کیا رہا ہے ہمارے پاس سے اس طرح سے یہ dissection یہ micro dissection کی تین types آ جاتی ہیں آگے جو next آپ کی technique اس میں دیو یہ number 4 پہ that is tissue culture بلکل آسان سا ہے دیکھیں جو tissue culture ہے نا یہاں پہ culturing سے meaning ہم لیتے ہیں کہ جو number increase کرتے ہیں مثال کے طور پہ دیکھیں آپ نے سنا ہوگا bacterial culturing جب bacterial culturing کے ہم words use کرتے ہیں نا اس کا meaning کیا ہوتا ہے کہ آپ laboratory کے اندر patty dish لے لیں یا test tube ہے اس کے اندر آپ نے کچھ nutrients ڈالے ہوئے ہیں آپ نے کہا اس میں nutrients ڈالے ہوئے ہیں یعنی وہ basic کیا ہوتا ہے ایک طرح کا nutrient medium ہوتا ہے اس nutrient medium کے اندر تمام required substances بیکٹیریا کے لئے وہ موجود تھیں اب میں نے تھوڑے سے بیکٹیریا اس میں ڈال دیئے وہ ان substances کو as a food use کریں گے multiply کرتے کرتے اپنا number increase کر لیتے ہیں جب یوں اپنا number increase کرتے ہیں تو اس سے دیکھیں بیکٹیریا کی تعداد اس کا number بڑھ رہا ہے نا تو میں کیا کہوں گا کہ میں کیا کہا رہا ہوں bacterial culture کلچرنگ اسی طرح سے یوگلینہ کی کلچرنگ کی جاتی ہے یا الگل کلچرنگ فنجائے کی کلچرنگ کلچرنگ میں ہم کیا کرتے ہیں تھوڑے سے individuals ہوتے ہیں ان کو ہم prepared food material یا میڈیم میں رکھتے ہیں اور اس طرح سے ان کا ہم number increase کر سکتے ہیں یہ باتیں سمجھا رہی ہیں کہ نہیں اب نا یہاں پہ جو tissue culture technique اس میں ہم خاص طور پہ plant body مثال کے طور پہ تو plant body کا کوئی ایک part لے کے اس کو کیا کریں گے میڈیم میں رکھیں گے اور اس سے نئے plants منا سکتے ہیں لیکن کیسے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں دیکھیں یہ میرے پاس اس طرح سے یہ plant ہے اور اس میں ہم میٹے کوئی بھی part لے سکتے ہیں plant body کا لیکن جو ہم priority دیتے ہیں جو plant کی یہ tip تھی جہاں پہ آپ نے کیا دیکھا ہے میریسٹیمیٹک cells ہوتے ہیں اور وہ میریسٹیمیٹک سیلز کیا ہوتے ہیں ہم ڈیوائیڈنگ سٹیج میں ہوں گے یعنی وہ ڈیوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس لئے ہم اس کو priority دیتے ہیں پلس کہ وہاں پہ وہ سیلز ابھی چونکہ نیولی فارمڈ ہیں ان میں انفیکشن کے چانسز بھی کیا ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں تو ہم اس لئے میریسٹیمیٹک تیشوز کو priority دیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے آپ ایون کے ایک لیف اس کا پیس بھی لے سکتے ہو اب کوئی بھی آپ نے کیا کی ذہا ٹیکنیک سمجھیں جو ٹیشو تھی اس کی پلانٹ کی وہ لے کے آپ کیا کریں گے ایک یہ میڈیم ہوگا جو بیسیکلی اس میں کیا ہے سیلولیز سلوشن میں لکھ رہا ہوں مطلب کیا اس کے اندر سیلولیز انزائم میں نے ڈالا ہوگا تھا اب جو پلانٹ کی ٹیشو میں اس میں ڈال دی تو وہ انزائم کیا کرے گا سیل والس کو ڈائجسٹ کر دے گا اور بات ہوئی ہے جب ہم اس کو نہ دوبارہ سے یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس سے کر رہا ہوں کہ جب اس کو بلینڈ کریں گے اب دیکھیں میں نے اس کو کیا ہے بلینڈ کیا بلینڈ کرنے سے جو سیلز ہیں ایک دوسرے سے الگ بھی ہو جائیں گے اب چونکہ سیلولیز آپ نے ڈالا ہوا تھا تو سیل والس جو ہوتی ہیں وہ ریموو ہو جائیں گے اس طرح سے وہ ٹیشو کے جو پیسی سے آگے ہیں میں ان کو ایک نام دے رہا ہوں پروٹو پلاسٹ کا اب یہ بات سن لیں کہ یہ پروٹو پلاسٹ جائے وہ کیا ہوتا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے نا اس طرح سے ایک یہ پلانٹ سیل یوں ڈرا کر دیا ہے اور یہ دیکھیں سب سے باہر اس کی کیا تھی سیل وال جو آپ کو نا یوں بلیک کلر میں نظر آ رہی ہے پھر یہ کیا تھا اس میں گرین کلر والی سیل ممبرین ہے ٹھیک ہے نا اور اس میں یہ دیکھ لیں سائٹو پلاسٹ نیوکلیس اور ویکیول بھی ہم نے شوک کر دیا اب بیٹے یہ باہر اس کے کیا تھی سیل وال سیل ممبرین یہ کیا ہوا ہے ایک پلانٹ سیل ہے یہ کیا تھا ایک پلانٹ سیل یہ بھی پلانٹ سیل ہے لیکن ہم نے اس کے کیا کیا ہے سیل وال ریموو کر دی تو بیٹے اس کو آپ کیا نام دیں گے پروٹو پلاسٹ کا یہ کیا ہے پروٹو پلاسٹ یعنی پروٹو پلاسٹ کیا ہوتا ہے پلانٹ سیلی ہے پلانٹ سیلی ہے اب بیٹے کیا کریں گے آپ یہ جو پروٹو پلاسٹ ہیں ان کو یعنی الگ الگ ٹیسٹیوز کے اندر ڈال دیں ظاہرہا آپ نے وہ ٹیشو کا پیس لیا تھا اس میں کوئی ایک سیل تو نہیں تھا نا اس میں آپ کے پاس کیا تھے شابش یہ تاوزنڈس آف سیلس موجود تھے یہ دیکھ لیں وہی والی ٹیسٹیوب میں شو کر رہا ہوں اور یہ جو ٹیسٹیوب ہے اس کے اندر کیا ہے شابش وہ پروٹو پلاسٹ یہ موجود تھے یہ چلے میں گرین کلر میں ان کو شو کر رہا ہوں یہ وہ پروٹو پلاسٹ ہیں پلانٹ سیلس ہیں سیل وال ریموو کی ہوئی ہیں اور یہاں پہ یہ جو میڈیم ہے اس کو بیٹا میں لکھ رہا ہوں گروتھ میڈیم یہ کون سا ہے گروتھ میڈیم ہے اور اب دیکھیں یہ چونکہ اس میں بہت سارے سیلس ہوتے ہیں تو یعنی ان سیلس کی تعداد جب بیٹے ایون کے تھاؤزنڈس میں ہوگی تو آپ کیا کریں گے ایک نیڈل کی مدد سے آپ اس میں سمپلی ایک نیڈل نا جیسے ایک کامن پن ہے آپ اس میں ڈپ کریں گے کوئی ایک یا فیو سیلس اس کے ساتھ کیا ہے سٹک کر جائیں گے آپ لا کے اس کو گروتھ میڈیم کے اندر ڈال دیں جب بیٹے آپ اس کو گروتھ میڈیم میں رکھیں گے وہ سیلس کیا کریں گے جو پروٹو پلاس اس کو آپ کہہ رہے تھے وہ اس میڈیم جو کہ فوڈ میٹیریل ہے اس کو یوز کریں گے یعنی ان کے ڈیتھ نہیں ہوگی صرف یوز ہی نہیں کریں گے بلکہ وہ ڈیوائیڈ بھی کرتے جاتے ہیں اور ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ایک ہی ساسی نا گروپ آف یا میس آف سیلس بن جاتا ہے اور بیٹا اس کو ہم کیا نام دیں گے کیلس کیا کہیں گے اس کو کیلس پھر یہ کیلس میں ہوتا ہے نا یہ اسی طرح سے گرو کرتا جائے گا ڈیوائیڈ کرتا جائے گا اور ایسا ایسا یہ ڈیفرینشیٹ ہونا شروع ہو جائے گا ایک ینگ پلانٹ کے اندر اب دیکھیں وہی والا تھا میں نے اس کو کیا کیا ہے جو کیلس بنایا پروٹو پلاس سے اب اس سے کیا ہے اس سے یہ ینگ پلانٹس بنا لیا اور یہ جو ینگ پلانٹس مان رہے ہیں جو پیرنٹ پلانٹ ہوگا اس کی ایکزیٹ کاپی ہوں گے یہ اس کے کیا ہوں گے ایکزیٹ کاپی تو دیکھیں نا یہ سارے کے سارے چونکہ ایساکشلی پروڈیوز سے جو ایساکشلی پروڈیوز انڈویجیلز ہوتے ہیں ان کو ہم کیا نام دیتے ہیں کلون یعنی یہ ٹیشو کلچرنگ ہے اس میں ایک پلانٹ کے ٹیشو سے آپ نے کئی پلانٹس بنا لیا یعنی کلچرنگ کر رہے ہیں ایک ٹیشو سے کیا ہے ٹیشو کلچرنگ لیکن جو پلانٹس نئے بنے ہیں وہ ایکزیٹ کاپی آف پیرنٹ پلانٹ تو بیٹے اس طرح سے یعنی ہم کیا کرتے ہیں ایک پیرنٹ پلانٹ کی ایکزیٹ کاپی سے بنا رہے ہیں ویڈ آوٹ سیکشلی پروڈکشن بن رہے ہیں تو یہ پھر کیا ہوتا ہے کلوننگ ٹیکنیک ہے اور جتنے پلانٹس بنے ہیں وہ سارے کیا کلائیں گے ایک سنگل کلون یہ تھا پلانٹس کے بارے میں اور ایک بات جاتا ہے جو پلانٹس کے اندر ٹیشو کلچرنگ کے طرح ہم کلوننگ کر رہے ہیں نئے پلانٹس بنا رہے ہیں انیمالز میں یہ پاسیبل نہیں ہے انیمالز کے لیے اگر آپ دیکھیں نا ہم سیل لیتے ہیں اور اس سیل کو اگر گروت میڈیم میں رکھیں ایسا نہیں ہے وہ ڈیوائیڈ نہیں کرتا وہ ڈیوائیڈ کرے گا لیکن وہ ڈیوائیڈ کرتے کرتے ایک لیئر بنا دے گا سنگل لیئر آپ سیلز بناتے ہیں اب وہ ایک سیل سے بہت سارے سیلز بنا لیے تو یہ کیا ہے جو آپ نے شروع میں ایک سیل لیا تھا سارے نئے سیلز اسی سے بنے انمائی ٹاوسیز کے طرح تو یہ کلون آف سیلز بن گئی ہے لیکن وہ سیلز آگے ڈیفرینشیٹ ہو گئے کوئی ٹیشو جا آرگن نہیں بناتے وہ ٹیشو جا آرگن نہیں بنائیں گے کمپلیٹ باڈی میں ڈیفرینشیٹ نہیں ہوں گے مطلب یہ ہے اینیملز میں آپ ٹیشو کلچرنگ کے تھوکہ ایک سیل جو اس کی کلوننگ کر سکتے ہیں سیل کی ملٹیپل کوپیز جہاں وہ پروڈیوس کر سکتے ہیں لیکن اس سے کمپلیٹ اینیمل نہیں بنا سکتے ہیں جبکہ گروہ میڈیم کے اندر جو پلانٹس ہیں وہ گروہ کر کے کمپلیٹ جہاں وہ پلانٹ باڈی بنا سکتے ہیں میرے خیال میں یہ بات سمجھا گیا ہوگی کہ یہ سیلز کے ساتھ کسی سے ہم منپلیٹ کر کے جہاں وہ کلچرنگ بھی کر رہے ہیں باقی جو ٹیکنیکس ہیں اس میں انشاءاللہ ہم کرومیٹو گرافی آریا الیکٹرو فوریسز ہے آگے جو سپیکٹرو فوٹومیٹری ہے اور مایکروسکوپی یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ میں بات کریں گے موسیقی